اخصوص کی بات یہ ہے آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ بیڑی بیچنا تو خیر ہے ہی ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بیڑی بنانے کے کاروبار میں مدراز میں بہت سارے جگہوں پر مسلمان بڑے بڑے کاروباری ہیں جو بیڑی تیار کرتے ہیں بیڑی بیچتے ہیں معاشرے میں اس بیڑی کو رائز کرتے ہیں جبکہ ہم قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہم یہ سن رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ تماکو بیڑی سگریٹ یہ تمام چیزیں حرام ہیں تو کیا جو آدمی کڑوی بات ہے پان کی دکان چلاتا ہے کیا وہ یہ وعدہ کرے گا کہ وہ پان کی دکان بند کر دے گا اگر یہ وعدہ ہے اگر دل میں یہ بات ہے تو اصلاح معاشرہ کی امید قائم ہے امید بچی ہے اگر یہ احساس نہیں ہے جذبہ نہیں ہے ایک قائم سے سنیں گے جیسا ہم کرتے ہیں ایک قائم سے سنیں گے دوسرے قائم سے نکال لیں گے تو میں آپ کے سامنے لاکھوں دلیلیں پیش کروں قرآن کی آیتیں پڑھوں حدیثیں آپ کو بتناوں اس کا کوئی فائدہ نہیں تو پہلی بات یہ سمجھئے پہلی دلیل دونوں چاہے وہ تماکو کا مسئلہ ہو درکس کا مسئلہ ہو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں یہ دونوں چیزیں اس لیے حرام ہیں کہ نبی نے کہا کہ نشے والی چیز وہ خمر ہے اور اللہ تعالی نے خمر کو اہل ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے حرام کیا ہے یہ نکتہ ہے اس کو سمجھئے نبی کے اس حدیث کے بیان کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ آپ نے کہا کلو مسکرن خمرن کہ ہر نشے والی چیز خمرن مجھے